جی جناب سو ابھی ایک ریسنڈ چھوٹی سی آئی کیا آپ کی انانسمنٹ آئی ہے بڑا چھوٹی سی نہیں یہ ڈاکومنٹ چھوٹے ہیں بڑا انانسمنٹ بہت بڑی ہے جس نے ابھی ہر جگہ پہ چیزوں کو ہلا کر رکھ دیا اور سارے میسیج سے میسیج شروع ہو گئے ہیں کہ جی سکیم تو انانس ہوگی سکیم انانس ہوگی کب سے ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اس کے بارے میں تھوڑا سامیہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں ٹیک ہے that is official email جو ریسیو ہوئی ہے جس پہ اس نے کلیرلی بتایا ہے کہ جو کانسل میڈنگ 6 سبتمبر 24 کو بیٹھی تھی اس نے سکیم جو ہے اپروف کر دی ہے اور اس نے transition سکیم مگرہ بتا دی ہے کہ کیا ہے کس طرح سے ہے اب effective date کیا ہے education scheme 2025 کی کہتا ہے یہ after six months ہوگی effective official notification issue ہو جائے گا اور وہ آج کل میں کب issue ہوگا اس کے بارے میں آئیکیم بتا دے گا as of now آپ کے لیے important کیا ہے کہ آپ کی جو current attempt ہے آپ کے لیے صرف concerning یہ ہونی چاہیے کہ March 2025 کی attempt آپ کے current scenarios جو ہیں وہ ان کے مطابق ہی چلے گی جو آپ کے current scenarios ہیں اس کے مطابق ہی آپ کی یہ سارا کچھ چل رہا ہوگا تو اس نے پھر آپ کو like notification notification دی ہے اس نے آپ کو stage wise بتا دیا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں مطلب ابھی existing scheme میں PRC ہے نئی scheme PRC دے گا ابھی بھی keyf ہے پھر بھی keyf دے گا اب بھی cfap ہے اور msa1 وہ کیا ہو جائے گا new existing کا cfap ہو جائے گا ابھی کا msa2 جو ہے that will be strategic case study جو ہے وہ بن جائے گا تو اس نے یہ comparison دے گیا کہ what is now and future میں جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے پھر اس نے آپ کو paper wise credit جو ہے وہ بھی بتایا ہے کہ کونسا paper pass ہوگا تو کونسا paper کی آپ کا exemption ملے گی اس نے clear بتا دی ہے کہ as of now اگر ہم بات کریں PRC کی میں بھی صرف PRC اور keyf کی بات کروں گا because میری major audience جو ہے وہ یہاں سے relate کر رہی ہے کہ ابھی جس کا ITA pass ہے وہ PRC4 ہے نئی scheme کے مطابق وہ PRC1 ہوگا that will be a same exemption آپ PRLTA pass کریں آپ کا ITA exempt ہے QM pass ہے اس کا QM اور وہاں پہ بھی QM PRC2 ہے ابھی جو ہے وہ PRC3 اور PRC5 جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے تو نئے scheme کے مطابق اس سے combine کر کے PRC3 بناظر ہے گا that will be introduction to business and economics ٹھیک ہے وہ ایک paper ہوگا اس میں اس نے clearly بتا دیا ہے کہ اگر کسی کا ایک paper pass ہوا مطلب اگر for example کسی کا eco کا paper pass ہوا آئی ٹو بی کا fail ہوا یا آئی ٹو بی پاس نہیں آئی ٹو بی اپیر نہیں ہوا تو اس کو relevant portion ہی دینا پڑے گا for example اگر پچاس نمبر کا relevant portion ہے تو اس کو پچاس marks کا paper ہی دینا پڑے گا یہ اس نے بتا دیا so that was all about PRC کہ PRC والے بچے کیا سمجھتے ہیں یا ان کے لیے اس نے کیا guidance ہے اب کیف میں آتے ہیں کیف میں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیف میں سب سے important چیز جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہماری current attempt آپ کی current attempt ہے spring 2025 کی یہ spring 2025 کی attempt جو ہے یہ آپ کے existing scheme کے مطابق ہے ابھی جو subject پڑھ رہے ہیں وہ ہی دینے ہیں آپ نے اسی scheme کے مطابق ہاں اس کے بعد جو ہے اگلی attempt that will according to new scheme اور اس کی implementation اس نے date بتا رہی ہے جیسے ہی notification آئے گا چھے مہینے بعد apply ہو رہے گی اب وہ آپ کو لیے concern نہیں ہے بلیے concern ہے کہ اب ایک current attempt جو ہے وہ spring 25 کی آپ جو پیپر پڑھنے اس کے مطابق ہے اور اس میں ہے کیا ابھی ایک ایف ایر ون تب بھی ایف ایر ون ہے جس کا ایف ایر ون پاس اس کا ایف ایر ون پاس اس کا ٹیکس پاس اس کا ٹیکس پاس ہاں اب یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ نئی scheme میں پیپر ہوگا جس کا نام ہے ایک ایف 3 that is data system and risk یہ پیپر چونکہ نیو پیپر آئے گا اگر آپ نے اس پیپر کو exempt کروانا ہے یہاں یہ پیپر کس کا exempt ہوگا جس کے لئے اس نے کہہ دیا ہے کہ جس کے یہ پیپر پاس ہے ایف ایر ون ٹیکس کاؤشنڈ مینجمنٹ کاؤنٹنگ اور بزنس لوگ مطلب جس بچے کا گروپ اے پاس ہوا یا in you can say that جس کا سپرنگ دو ہزار پچیس کی attempt میں جس بچے کا گروپ اے پاس ہوا تو اس کا یہ والا نیا پیپر پورے کا پورا کیا ہو جائے گا exempt ہو جائے گا اس کو یہ پیپر نہیں دینا پڑے گا تو گروپ اے کلیر کر لو scheme implement ہوگی اپنا کیف 3 جو ہے وہ exempt کروانے اور پھر loss کے اوپر آئے تو اب جو ہے آپ کا گروپ اے کا جو آخری پیپر نئی scheme کے مطابق ہوگا that will be cap 4 جسے ہم کہیں گے business and company loss اب اس کے بارے میں کیا ہے کہ ابھی ہمارے دو پیپر ہیں ایک business law ہے ایک company law ہے cap 4 اور cap 7 جس کے یہ دونوں پیپر پاس ہوں گے اس کا یہ والا پیپر پورے کا پورا exempt ہوگا لیکن جس کا ایک پیپر پاس ہے for example ایک بچہ ہے اس کا spring 25 میں business law کا پیپر جو ہے وہ پاس ہو گیا اب اس کو کیا کرنا پڑے گا تو وہ صرف relevant portion for example اگر relevant portion 50 marks کا company law کا ہے تو صرف وہ یہی دے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نئی scheme کے مطابق جو cap 4 business and company law ہے وہ exempt ہو تو آپ کا کیا آپ کا بی law اور آپ کا company law جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ آپ کا پاس ہونا چاہیے اور یہ چیز importantize کا مطلب دو exemptions ہیں آپ کے لیے آپ یہ گروپ a پاس کر کے یہ exempt کروا سکتے ہیں یا آپ b law اور c law پاس کر کے آپ اپنا یہ پیپر exempt کروا سکتے ہیں تو یہ آئی کیا اپنے clear لی بتا دیا اس کے بعد اگر جس کا cost and management accounting cap 3 ابھی ہے اس کا پھر نئی scheme کے مطابق یہ گروپ a کا گروپ b کا پیپر بن جائے گا اور گروپ b ہے یہ exempt ہو جائے گا affair 2 as of now تب آپ کا caf 6 ہو جائے گا mfa اور ordered کے بدلے میں ordered ہے تو caf والے بچوں کے لیے یہ اس نے پروی exemptions جو ہیں وہ بتا دی ہے کہ بھائی نیا subjects ہیں کتنے تو caf کے نئے subjects 8 ہیں نیا subject کونسا ہے that is caf 3 caf 3 کن بچوں کو نہیں دینا پڑے گا تو simple سی بات ہے جو اس نے بتایا ہے کہ as of now جو نیا scheme ہے new scheme کے مطابق caf 3 ہے جو ہماری new scheme ہے جو new scheme کے مطابق caf 3 ہے وہ کن بچوں کو نہیں دینا پڑے گا جن کا گروپ a clear ہے اور جو new scheme کے مطابق caf 4 business and company low ہے وہ کن بچوں کو نہیں دینا پڑے گا جس کا business law and company law جو ہے وہ clear ہے جس کا ایک law pass ہے وہ صرف دوسرا law دے گا اور وہ کتنے marks کا ہوگا 50 marks کا ہوگا تو یہ اس نے آپ کو transition بھی بتا دی ہے اور سارا کچھ اس نے بتا دی آگے cfab کے لیے as of now میں اس پر ڈسکس نہیں کر رہا اس کے علاوہ اس نے بتا دیا ہے کہ hand and courses کے بارے میں کیا ہے جو ابھی پی پی ہے تب بھی پی پی رہے گا جس کا ابھی پی 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 پاسس کو نئے scheme کے مطابق جانے کے ضرورت نہیں ہے ایم ایسو کا سیم ہے professional value ethics کو اس نے governance professional value ethics ریپلیس کروا دی ہے اس کے علاوہ hand and courses اور data analytics فنتx ابھی ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا اے آئی data analytics سے اس کے بعد جو ہے that is important thing وہ ہے کہ وہ تمام examiners یہ آپ کے لیے important ہے جو آپ نے جس کے اوپر focus کرنا ہے وہ آپ کے لیے important ہے کہ وہ جو ابھی appear ہوئے ہیں جن کا پی ار سی clear نہیں ہوا جن کا caf clear نہیں ہوا جن کا cfab clear نہیں ہوا جن کے ایم ایسے کے paper رہتے ہیں before the اب میں یہاں پہ highlight کروں because یہاں پہ بڑے آپ لوگوں نے confused ہونا ہے اچھا یہ کیا ہے کیا نہیں بھائی وہ کہہ رہا ہے میں پھر repeat کرتا ہوں examines as of now جو papers میں اپیئر ہو رہے ہیں لیکن ان کا گئی پی ار سی پاس نہیں ہے یا کیف پاس نہیں یا cfab پاس یا میں سے پاس نہیں before the effective date of education and training scheme 2025 مطلب جب education scheme 2025 آئے گی اس سے پہلے جس کے جو paper رہتے ہیں shall be required to pass the remaining پی ار سی کیف cfab and strategic case study paper اس کو باقی paper ہی کیا کرنے پڑیں گے پاس کرنے پڑیں گے تو جو اس نے بتائی ہے lock exam cf3 وہ exempt ہے تو ٹھیک اگر نہیں دینا پڑے گا اس نے lock کے بارے بتایا وہ ہی دینا پڑے گا تو جو باقی ہیں وہ دینے پڑیں گے یہ چیز بڑی ہے important that is within the remaining period allowed for a level under education scheme 2021 اس کی further clarification ابھی آ جاتی ہے لیکن ابھی debate کر رہے ہیں ہم بھی but as of now یہ چیز بڑی important ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو 2021 کی scheme آئی تھی جو spring 2022 ماہی کے آپ نے دی تھی اس کے مطابق جو آپ کے پاس time تھا paper qualify کرنے کا وہی time آپ کے پاس ابھی موجود ہوگا for example اگر ایک spring 2022 میں چار سال تھے ایک بچے کے پاس paper pass کرنے کے لیے تو اگر اس کے پاس وہی چار سال کا period رہے گا اگر for example یہ scheme آئی ہے اور ایک بچے کے پاس ابھی 1.5 years پڑے ہوئے ہیں تو اس کو remaining paper ڈیڑھ سال میں ہی pass کرنے پڑیں گے یہ آپ لوگوں کے میں لیے سب سے important چیز ہے کہ بھائی remaining time میں آپ کو as of now as of this document as of this information there is no extra time جو آپ لوگوں کو آپ کے remaining period کے لیے دیا جائے گا جب scheme آ جائے گی سو کیا ہے آپ کے پاس ابھی جتنا remaining time ہے اتنا ہی رہے گا سو important ہے بہت important آپ کے لیے کہ آپ کی اب جو spring 2025 کی attempt ہے جو آپ کی spring 2025 کی attempt ہے یہ بہت دھیان سے آپ نے کرنی ہے اس میں کوشش کریں کہ اگر آپ کا وہ paper پکڑے جو آپ نے نکالنے کوئی اس میں آپ نے نیا adventure نہیں کرنا کوئی نیا پنگے بازی نہیں کرنی آپ نے آپ کا پہلا goal ہونا چاہیے number one کہ آپ کی paper selection بہت wise ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیا ہونی چاہیے for example see number scenario number one جس بچے کا as of today below pass ہے جس بچے کا as of today below pass ہے اس بچے کو لازمی چاہیے کہ وہ اپنا سی لو کا paper پکڑے اور سی لو کو pass کرے پھر پڑھنا نہیں ہے جان مارنی ہے اور سی لو کا paper جو ہے وہ pass کرنا ہے اور جس بچے کبھی بی لو کا paper pass نہیں ہے سوچ رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا group a میں ہے بھائی کوشش کرو جان مارو دن رات اے کرنی ہے اے کر لو group a آپ نے پورا نکالنا ہے because اگر آپ کا below pass ہے سی لو پاس ہو جائے گا تو جو نیا آپ کا cap for business and company law ہے وہ پورے کا پورا کیا ہو جائے گا exempt ہو جائے گا otherwise جو رہ گیا آپ کو وہ remaining میں سے دینا پڑے گا مطلب پچاس سمرک company دینا پڑے گا یہاں پچاس سمرکہ below اور اگر دونوں رہے گئے تو پھر سو marks کا ہوگا اور جس کا group a paper پہ ہوگا پاس اس کا جو cap 3 ہے data والا paper وہ پورا exempt ہو جائے گا تو group a r1 tax below اور cm جس کا pass ہے اس کا cap 3 data والا paper exempt ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس میں fall کر رہے ہیں but as of now جو group a والے بچے ہیں ان کے لیے spring پچیس کی attempt بہت important ہے بہت زیادہ important ہے ہاں اب اس میں further informations آ جائیں گے آج کل میں ہمیں چل دے گا پتا کہ hands on courses کے بارے میں کیا ہے جو ایک بعض ہوئی تھی کہ ہم ان کی testing کریں گے یا whatever assessment کیا ہوگا پروگرام اس کے بارے میں ابھی کوئی guidance ہمارے پاس نہیں ہے وہ بھی آجے گی even اس کے علاوہ جو جو ایک وہ کہی گئی تھی بعض اور famous بھی ہے کہ number of attempt شاید اس سال میں تین ہو جائیں اس کے بارے میں بھی کوئی guidance نہیں ہے تو وہ جو information آئے گی اس کے اوپر میں proper آپ کو guide کر دوں گا as of now جتنی information یہاں پہ given تھی میں نے آپ کو retail میں سمجھا دیا آپ کے جو سوالات وغیرہ ہیں میں اس کو یہاں پہ answer بھی کر گیا تو ابھی یہ notification ہے یہ اس نے ہمیں بتایا ہے یہ سارا جو ہے وہ ہم نے کیا کر دیا آپ کو guide کر دیا ہے papers کا scenario کیا ہونا چاہیے نیا paper exam کروانا ہے کیا اس طریقہ اس کے بارے میں سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے further آپ کو کوئی guidance وغیرہ چاہیے ہو آپ مجھے message کر دیجئے گا whatsapp کر کے wait کیجئے گا میں آپ کو respond out کر دوں گا سوڑا سا نمبر میں میں دیکھ لیتا ہوں لیکن as of now بھائی جان spring 25 جان مار دو چھوڑ دو کیا attention ہی ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے جتنے paper پکڑو گے آپ نے پکڑنے اور special decision making ہے group a والوں کے لیے group a والوں کو بہت سو سمجھ کے paper پکڑنے ہیں اگر آپ لوگوں کا group a میں کوئی paper پاس نہیں ہے تو بھائی نکال لو data والا paper جو ہے اپنا examine کرو اگر group a کا ایک ادھا paper پاس ہے تو کوشش کرو پھر آپ کا business law اور company law لازمی پاس ہو تاکہ آپ کا آنے والا business law اور company law کا paper جو ہے وہ exempt ہے تو یہ ساری اس کے بارے میں تھی اس کو میں نے proper آپ لوگوں کے ساتھ discuss out جو ہے وہ کر لیا ہے تو فردر کوئی بھی آپ کا سوال وغیرہ ہوا کوئی guidance چاہیے ہوئی کوئی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں میں بتا دوں گا آپ کو میرے سے پوچھ لی جائے گا but as of now there is no information about the number of attempts ایک سال میں کتنا paper ہوں گے there is no information about the testing کے hand-on courses کی testing وغیرہ کیا ہوگی جیسے ہی ہوئے گی آپ کو وہ جو ہے inform کر دی جائیں گے okay موسیقی